اگر آپ نے بھی ارتغل سیریل دیکھا ہوگا تو میں امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے دماغ اور دل دونوں جگہ پر یہ کریکٹر ایک اہم جگہ بنا چکا ہوگا میں بات کر رہا ہوں سلمان شاہ کی آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان کے بارے میں کہ آخر سلمان شاہ کی ریال ہسٹری کیا ہے اور لہٰذا کیا وجہ رہی کہ ان کی مزار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا گیا اور بتائیں گے کہ آخر انہوں نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری ناظرین اگرامی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے آپ اگر چینل پر نیا ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس ہی میں گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ اسی طرح کی نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں ناظرین اگرامی یہ کہانی ہے سرداروں کے سردار سلمان شاہ کی اس سردار کی کہانی کہ جس کے لیے اپنے آباؤ اجداد کی روایت ہی سب کچھ تھی ایک ایسے شخص کی کہانی کہ جس نے اپنے باپ دادا کی روایتوں کے لیے اور اپنے باپ دادا کی روایتوں کو باقی رکھنے کے لیے اپنی جان تک ہتے لی پر رکھ دی اس سردار کے لیے اسلام کا پرچم سب سے اوپر تھا اسلام کی بقا سب سے اہم تھی اس کے علاوہ اس کو اپنی جان کی بھی کوئی پروا نہیں تھی میں بات کر رہا ہوں قائی قبیلے کے سردار حضرت سلمان شاہ صاحب کی ناظرین اگرامی حضرت سلمان شاہ جو قائی قبیلے کے سردار تھے وہ ارتغل غازی کے والد اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان اول کے دادا تھے انہوں نے ہمیشہ اسلام کے احکام کی حفاظت کی اور اللہ کے تمام احکام کو ہر چیز پر مقدم رکھا اور جنگ میں کبھی بھی اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا ناظرین اگرامی تیروی صدی عزوی کے شروع میں شاہان خوارزم کی قوت اپنے شباب پر تھی وہ لوگ وسط ایشیا میں موجود تمام مسلم ریاستوں کا خاتمہ کر رہے تھے ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اسلامی ریاست کو ایشیا سے ختم کر کے اپنی ریاست قائم کرنا لیکن ان کا جب یہ مقصد پورا ہونے ہی والا تھا بلکل آخری وقت میں چنگیز خان نام کے ایک توفان نے ان کے تمام خوابوں پر پانی پھیر دیا لہٰذا جب چنگیز خان کا اس علاقے پر حملہ ہوا تو وہاں سے تمام ترک قبائل بھگنا شروع ہو گئے ان بھاگنے والے تمام قبیلوں میں سے کچھ قبیلے تو عراق کی طرف چلے گئے اور کچھ قبیلے وسط ایشیا یعنی اناتولیا کی جانب گئے انہی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ قائم قبیلہ تھا اور اسی قائم قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا حضرت سلیمان شاہ تیروی صدی عزوی کے شروع میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے ایران آئے اور ایران سے اپنے قبیلے کے ساتھ ہی اناتولیا کی جانب چلے گئے لہذا سلیمان شاہ اپنے قبیلے کو ایک ایسی جگہ آباد کرنا چاہتے تھے جہاں پر مسلم ریاست قائم ہو تاکہ منگولوں سے ان کا پورا قبیلہ محفوظ رہ سکے جس زمانے میں سلیمان شاہ اور ان کے قبیلے کے آدمی اور ان کے قبیلے کے بہادر اناتولیا کے شہر اخلاعات میں آباد تھے اس وقت انہوں نے بہت سے اہم کام انجام دیئے ایسے کام انجام دیئے کہ جن کو تاریخ آج تک نہیں بول سکتی ناظرین اگرامی انہی کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ اس اخلاعات شہر میں کچھ عیسائی ایسے لوگ آباد ہو گئے تھے جو ڈاکہ زنی کرتے تھے اور وہاں کے مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے وہاں کے غیر مسلموں کو بھی پریشان کیا کرتے تھے لہٰذا حضرت سلمان شاہ اور ان کے قبیلے کے بہادروں نے مل کر اس پورے گروپ کو شکست دی اور ان کا وہاں سے نام و نشان مٹا دیا لہٰذا اسی دن سے ارتغل غازی کے نام کے بھی چرچے شروع ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے ایک ایسے لوگوں کو موتوڑ جواب دیا تھا جن سے ہر کوئی ڈرتا تھا پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اخلاعات میں بھی ان لوگوں کے اوپر موسم کی مشکل آنے لگی تو قائی قبیلے کے سردار نے شام کے شہر حلب کی طرف اپنے قبیلے کے ساتھ حجرت کرنے کا فیصلہ کیا لہٰذا ارتغل غازی سیریل دیکھنے والے جانتے ہوں گے کہ حلب میں ان کا قیام ممکن نہیں ہو سکا تھا لہٰذا اسی وجہ سے وہ کبھی ادھر حجرت کر رہے تھے کبھی ادھر ایک جگہ پر قیام نہیں ہو پا رہا تھا یہ حجرت کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ اچانک سے سلیمان شاہ کی ایک دریہ میں ڈوبنے کی وجہ سے وفات ہو گئی اور اس وفات کے بعد ان کے جسم کو اس دریہ کے پاس ہی دفن کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ جس دریہ میں ڈوب کر حضرت سلیمان شاہ کی وفات ہوئی وہ دریہ دریائے فرات تھا کچھ اتحاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کی دریہ میں ڈوبنے کی وجہ سے موت نہیں ہوئی تھی بلکہ دریہ میں غسل کرتے وقت وفات ہوئی تھی لیکن اکثر کا یہی کہنا ہے کہ ان کی موت ایک سفر کے دوران دریہ کو پار کرتے ہوئے گر کر ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی ان کا مزار دریہ فرات کے پاس ہی میں یعنی شام میں موجود ہے لہٰذا جب تک انیس سو تیس کا معایدہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تک ترکی حکومت کو ان کی مزار پر اپنا پرچم لگانے اور وہاں پر اپنے نمائندے کھڑے کرنے کی اجازت تھی لیکن جس دن سے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا اور انیس سو تیس میں جو معایدہ ہوا اس کے بعد سے وہاں پر یعنی ملک شام میں جنگ شروع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ حالات خراب ہوئے لہٰذا ایسے حالات بن گئے کہ دوہزار پندرہ میں اچانک سے ان کی مزار کو ملک شام سے ترکی میں منتقل کرنا پڑا ترکی حکومت نے بڑا سوز سمجھ کر یہ فیصلہ لیا اور دوہزار پندرہ میں ان کی مزار کو ملک شام سے ترکی ملک میں منتقل کرا لیا ناظرین اگرامین یہ بڑے ہی حیرت کی بات ضرور ہے کہ کوئی بھی مزار ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جا سکتی ہے لیکن یہ یقینا ہوا ہے ویڈیو پسند آنے پر آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستو احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے ساتھ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی نائی اتفاقی ہے تو کومنٹس بوکس میں اپنی کومنٹ ضرور دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ